ہلو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے سوست اور مست ہوں گے تو دیکھئے بھائی کچھ لوگ بار بار ایکی سوال کر رہے ہیں تو دیکھئے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کفالے کے اوپر کفالہ آپ کو کیسے لینا ہے تو ہم اب بار بار تو ویڈیو ڈالنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے کفالے کے اوپر ہم کئی ویڈیو بنا چکے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم آپ کو آج بتا دیں کہ آپ کوئی کمپنی میں ہے آپ کا کیوں آپ کے کمپنی نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے اگر اس پر نہیں ہے تو آپ اگر حکامہ آپ کا ہے تو آپ ادھر سے جا کے کسی اور کمپنی میں آپ تناجل لے سکتے ہیں کفالہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت لوگ یہی سوال تھا اور آپ کے حکامہ پہ لاجم جو حکامہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کا تو بلکل ہونا ہی چاہیے وہ تبھی آپ کا ہوگا ٹھیک ہے کفالہ یا نکل کفالہ جو بھی وہ کرنا ہے جب تک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کئی ویڈیو بنایا ہے کچھ بھائی بہت پریسان ہے اس پہ تو بہت لوگ اسے ویڈیو بنا رکھے آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا ہکامہ ایکسپائر ہے ہکامہ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی آپ کا نکل کفالہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی کے ڈیٹ میں پہلے نیدوں دکھیں ابھی ہوتا ہے بہت ایسے لوگ کراتے ہیں تو ہمارے بھائی لوگ کا یہی بار پر سوال رہتا تھا ٹھیک ہے تو جو بھائی ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کیجئے گا ٹھیک ہے ہے جب تک ہکامہ آپ کا رینور نہیں ہو جاتا ہے تب تک چھوٹی لگنے کوئی سوالی نہیں ہے ہاں خوروچ لگ جاتا ہے اگر آپ کو فینس جانا ہے تو جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی دکھت نہیں آئے گی اور بہت ڈیسے ہمارے بھائی ہیں کہ چھوٹی گئے ہوئے ہیں اور جو واپس نہیں آپ آ رہے ہیں تو دیکھئے آپ کا جب تک ہکامہ نہیں ختم ہوگا یہ 2024 جو نیم لگا تھا تو جب تک ہکامہ ایکسپائر نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ پہلے تین سال کا پابندی تھا آپ کے اوپر جو بھی آدمی چھٹی جاتا تھا تین سال کے لئے پابندی ہو جاتا تھا ابھی تو وہ سسٹم ختم ہو گیا 24 میں تو جو لوگ چھٹی پہلے سے گئے ہیں جن پر اگر وہ بینڈ ہے تو وہ بھی ختم ہے جن کے اگر وہ نئے نئے جو گئے ہیں ان کا اگر ایکسپائر تک ہکامہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہے دوستو تو آپ کو بیڈیو میں اس میں سب بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ اچھے بیڈیو دیکھے کومنٹ میں ہم کو ضرور بتائیے گا اور دیکھئے جو نیا قانون لگا ہوا سعودی عرب کے اندر تو آپ چھٹی اگر جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ چھٹی گئے اور ترنت چلے آئی ہے ایسے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہے اس میں بھی اس کا جتنے کا آپ کا چھٹی ہوگا اور جتنے اکامہ پہ آپ کا ڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب تک ایکسپائر نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ نہیں آسکتے ہیں کسی بھی حال میں نہیں آسکتے ہیں کتنے سے بھائی ہمارے یہی سوال بار بار کر رہے تھے کومنٹ میں تو اس لئے ہم سوچے کہ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے اس پر تو ہم ایک ویڈیو جو بنا رہے ہیں اس میں ہم سب سارا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ڈیو بناتے ہیں تو پبلک بھی دیکھتا ہے تو بولتا ہے کہ بار بار ایک ویڈیو ڈالتا ہے تو ہم کو اچھا نہیں رہتا خود ہے تو آپ کا ڈاؤٹ پورا ختم ہو جائے گا اسی ویڈیو میں ٹھیک ہے ہم سب آپ کو اس میں بتا رہتے ہیں تو جو بھی بھائی اگر اسے کرتے ہیں تو وہ اسے آپ کا جو سوچتے ہیں وہ اسے نہیں ہوگا یہ نہیں کہ ہم کہیں کام کرنا ہے کمپنی ہے کپیل کے پاس ہم چھوٹی گئے ہیں اور چھوٹی جا کے تورنت آجیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی نیو چینل پر نہیں ہے نا سعودی کا جو گورنمنٹ کا جو ویفشائٹ ہے اس پر بھی نہیں ہے جب تک ایک کام آپ کا ایکسپائر نہیں ہوتا تب تک آپ نہیں آ سکتے ہیں ہاں پر ٹھیک ہے دوستو ہے اور کچھ بھائی ہمارے اسے ہیں کی جو جیل سے جو گئے ہوئے ہیں تو دیکھئے بھائی ہم بتا دیں آپ کو جو لوگ بھی جیل سے جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی حروب بھی ہوگا یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب ہی آدمی جیل سے جاتا ہے اس لیے کی جیل سے جانے کے مطلب کچھ نہ کچھ گڑ بڑے تب ہی اب جائیے گا اس لیے کی یا تو آپ کا حروب لگا ہو یا تو اب بھاگے ہوئے ہو یا تو کوئی چوری کا انجام میں ہو یا بہت ایسے طرح ہوتا ہے کی یہاں پہ لگا دیتے ہیں حروب یہ سعودی لوگ بہت ایسے جان بجھ کے بھی لگا دیتے ہیں اگر آدمی گلتی نہیں بھی کیا تو بے گناہ بھی بہت یہاں جیل میں پڑے ہیں ٹھیک ہے بہت لوگ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہے ہم بھی کئی بار گئے وہاں پہ دیکھیں کہ کتنے بے گناہ بھی بچارے پھنچ جاتے ہیں یہاں پہ بھرجی میں لوگ اپنا جیل کاٹ رہا کسی کا ایک سال کا جیل ہوگا کسی کا دو سال کسی کا چھے مہینے کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ سعودی عرب کے اندر دیکھیں ابھی جو یہ رمجان آئے گا تو رمجان میں جتنے لوگ پہلے کا پکڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو پکڑا کے جو ان پر حروف ہوتا ہے کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو ان کو پکڑ کے صورتہ لے آتا ہے تو ان کو رکھتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جیل میں اجازہ تر یہ رمجان میں فلائٹ زیادہ ہوتی ہے رمجان میں جو لوگ بھی مطلب ہوتے ہیں ان کا پورا کلیر کر کے زیادہ تر رمجان میں فلائٹ سفر کرا دیتا ہے یہاں کے گورنمنٹ ٹھیک ہے تو جو لوگ بھی اگر فسے ہوں گئے اسے جیلوں میں تو جا سکتے ہیں بلکل رمجان میں انشاءاللہ آپ لوگ کو فلائٹ ضرور ہوگا ٹھیک ہے دوستو بہت ایسے لوگ ہیں جو ادھا ادھا جاتے ہیں ہم کو پتہ ہے تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں اب ان کے کوئی رستدار ہے تو ہم کو کومنٹ میں پوچھ رہے تھے کہ جیل سے کتنے دن میں آدمی آ جاتا ہے تو دیکھیں اب آپ کیا جرم کیے ہیں کیا دکت ہے اب وہ تو کوٹ فہنسلہ کرے گا وہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سب بتانا تھا آپ لوگ کو تو اب کتنے بھائی ایسے ہیں دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو ڈرائیبر زیادہ تر ہوتے ہیں کہ اب کسی کا کپیل کے پاس کام نہیں ہے بہت اسے لوگ پکڑے گئے ہمارے دوست کے کچھ رشتدار تھے وہ پکڑے گئے ہیں تو ہم کو اس کے بارے میں جنکاری ہے بتا رہے ہیں میڈیو میں کہ آپ اگر ہاؤس ڈیور میں کام کرتے ہیں اگر کوئی گاڑی آپ رینٹ پہ لے لیے ٹھیک ہے جو آدمی رینٹ پہ گاڑی رہتا ہے سعودی عرب میں لے کے اور چلاتا ہے میسوار مارتا ہے سواری ڈھوتا ہے اب آپ پتہ چلے کہ ریاد کے رہنے والے ہیں ریاد میں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور ریاد سے کہیں جدہ میسوار لے کے چلے ہیں کوئی سواری مل گیا ہے بہت اسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگ دیکھئے یہ سب کام تو یہاں پابندی اس لئے کہ آپ اگر ہاؤس ڈیور کے بیجے پہ ہیں تو آپ سواری ڈی چلا سکتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس لئے کہ جو بھی بھائی سواری گاری چلا تھا وہ ٹیکسی چلا تھے ان کا بڑا لائسنس ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹا ٹیکسی بھی نہیں چلا سکتے اور یہ جو بلکل آپ چلائیں گے جو گاڑی جو رینٹ پہ لے کے آدمی جو ادھا ادھا مسوار کرتا ہے تو بلکل غلط ہے ٹھیک ہے اس میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو بہت تغریف ہے اس کے اوپر اس لئے کئی لوگ ہمارے دوست کا بھانجا تھا وہ وہ جی جان میں پکڑا گیا تھا ٹھیک ہے پہلے تو جو کمپنی ہو رہا تھا اس کے پر کیس کر دیا تھا اور پولیس پکڑ لیا وہاں پہ ان کا اکامہ جو تھا ہاؤس ڈرائبر کا تھا بیجا ڈرائبر کا مار رہے تھے بس پکڑ لیا پکڑ کے پانچھے مانے جیل میں رکھا اس کے بعد بہت ایسا فائن بھی آیا اس کے اوپر بہت تغریف لگ گئی تھی پندرہ ہزار تقریباً اس کا خرچہ ہوا تھا ٹوٹر آنے جانے کے اس لئے جو کپیل ہوتے ہیں وہ بھائی سائیڈ ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم تو نہیں جانتے کہاں گیا نہیں گیا اور کوئی بھی ہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو کپیل اپنا پہلے سائیڈ ہو جاتا آپ کو معلوم ہے سب کو ٹھیک ہے یہ کسی کا نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ پہلے سائیڈ ہو جائے گا وہ بولے کہ ہم جانتے نہیں کون کہاں گیا نہیں کہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ کو چھوڑا آنے کے سیوائے آپ کو اور فہنسا دے گئے تو یہ سب کاموں سے بچی ہے آپ لوگ ٹھیک ہے بہت ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو کرتے ہیں ہم کو معلوم ہے اب بہت آدمی جانتے ہیں لیکن یہ سب غلط چیز ہے یہ سب چکر میں نہیں پڑنا چاہیے آپ گاری اگر آپ چلاتے ہیں فیملی کا تو فیملی میں چلائی دوسرے تیسرے کرنا یہ غلط ہے آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس دن پکڑے تو امید کرتا ہم کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے گا ٹھیک ہے دوستو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو آپ سے ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے گوڈ نائٹ